حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ نے دوسرا کوئی نگاہ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی بدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان کے بدن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمل سے سفراز کیا جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک بنا محبت دی دس حمزان المبارک کو ام المؤمنین حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم افاد ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چھجا جناب ابو طالب کی بھی ریلت ہوئی تھی ان دو صدموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا اسی لئے اس سال کو عام الحضان یعنی عام کا سال کہا جاتا ہے حضرت حدیجہ کی وفات مدینہ کی حجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی تھی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھی